دیش میں چھوٹی بچیوں کے ساتھ بڑھتے اپرادوں کے کارن جنتہ میں کافی روش ہے حالی میں اکٹھوا معاملے میں دوشوں کے خلاف کڑی سے کڑی سزا دلانے کی مانگ کو لے کر آج ایک کینڈل مارچ یمنانگر کے حمیدہ میں نکالا گیا خاص بات ہی رہی کہ اس میں ہندو مسلم اور سکھادی سبھی دھرموں کے لوگوں نے اکٹھا ہو کر آصیفہ کو نئے دلانے کی مانگ کو لے کر ایک کینڈل مارچ نکالا یمنانگر کے حمیدہ میں اکٹھوا میں ہوئی آٹھ سال کی بچی سے درندگی کے معاملے میں ایک کینڈل مارچ نکالا گیا جس میں سبھی دھرموں کے لوگوں نے اکٹھا ہو کر لوگوں کو آپسی بھائی چارہ اور ایک جھوٹتا کا پریچے دیتا ہوئے اس معاملے میں دوشی لوگوں کو فاسی کی سزا دینے کی مانگ کی اس میں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ ایسے معاملوں میں کسی دھرم یا کسی بھی رانیتک پارٹی کے ساتھ جوڑنے کی بجائے ایک جھوٹھو کر مانوطہ کا پریچے دینا چاہیے اس موقع پر موجود سلیم نے بتایا کہ بچی عصیفہ کو نئے ملے اور اس کے ساتھ ایسی گھنونی درندگی کرنے والوں کو فاسی کی سزا ہو اس لئے آج انہوں نے کینڈل مارچ نکالا ہے اس موقع پر بچے بڑے بڑھے اور محلائیں سبھی موجود رہی اس موقع پر بڑھے اور محلائیں سبھی موجود رہی اس موقع پر بڑھے اور محلائیں سبھی موجود رہی اس موقع پر بڑھے اور جنہوں نے بھی یہ کیا ہے ان کو جلد سے جلد فانسی کی سجا دی جائے یہ سب ڈیمانڈ ہے اس میں ہندو سکس سبھی درموں کے لوگ نے کینڈل مارچ کی کانا دیا ستے خبر کے لیے یمینہ نگر سے سمیتو بھرائی کی ریپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں ستے خبر دبائیے یہ سبسکرائب کا بٹن اور پائیے دیش پردیش کی ہر خبر